السلام علیکم آپ سب نے واقعہ سنا ہوگا کیسرو کسرا کے محلات تو الحمدللہ آج میں عراق کے اس مقام پہ پہنچا ہوں جہاں پہ یہ کسرا کا محل ہوا کرتا تھا آپ سب نے یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کئی مقامات کے اوپر اب یہ محل اور اس کی تاریخ کیا ہے اب اس کی تاریخ اور اس محل کے بارے میں میں بتاتا ہوں سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو کئی موجزات کا ظہور ہوتا ہے پہلے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جو محل ہے یہ محل کیسا محل ہے یہ وہ محل ہے جو کہ بہت عالی شان ہوا کرتا تھا جس طرح کہ آج کے دور کے اندر سپر پاور ہے امریکہ اسی طرح یہ سپر پاور ہوا کرتا تھا اور یہاں پر جو اب موجودہ عراق ہے اور اس ایرئے میں یہ آتا ہے اب اس میں واقعہ کیا پیش آیا اس کے جو دیواریں ہیں درو دیوار اتنے مضبوط ہیں اتنے مضبوط ہیں کہ آپ اس کے پلر کی اگر موٹائی دیکھیں تو یہ میرے بیچے بس کھڑی ہے اس سے کئی گناہ موٹے اس کے یہاں پر پلر ہیں اور میں آپ کو ذرا قریب سے دکھانے کی کوشش کروں گا اس کے پلر وغیرہ اور اس کے اوپر کنگرے ہوا کرتے تھے کنگرے کیا ہوتا ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ جیسے یہ پلر ہیں ان کے اوپر جیسے ہمارے منار اور وہ گمبر ٹائپ ہوتے ہیں وہ کنگرے ہوا کرتے تھے سرکار علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی ہے تو چودہ کنگرے نیچے گر گئے اور ایک آتش قدہ آتش قدہ اسے کہتے ہیں جب یہ فارسی لوگ تھے آگ کی پوجہ کیا کرتے تھے ایک ہزار سال سے یہ آگ کی پوجہ کرتے تھے اور آگ کو بوجھنے نہیں دیا جاتا تھا اتنی بلند آگ ہوتی تھی تو سرکار علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر موجزہ یہ پیش آیا ہے کہ وہ بوجھ گیا اور ایک دریائے ساوا وہ خوشک ہو گیا اور اس کے علاوہ بہت سے واقعات یہاں پہ پیش آئے اب یہ جو اس کے کنگرے گرے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی درو دیوار جو چھک گئی ہے انہوں نے رستہ یہ بند کر رکھا جانے کا اور یہ کہہ رہے ہیں اندر کام ہو رہا ہے تو یہ اس طرح یہ ایک چھوٹی سی دڑار تو آپ دیکھ رہے ہیں اندر سے اگر آپ دیکھیں تو بڑی بڑی دڑاریں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو کہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ ختم ہونے والا ہے آیا کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جی ابھی تو یہ دڑار پیدا ہوئی ہے سرکار علیہ السلام کی ولادت پر تو انقریب کیا ہوگا یہ محلات ختم ہو جائیں گے کسرا کے جو بادشاہ ہے یہ ختم ہو جائیں گے ان کی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی اور ہوا بھی پھر ایسا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو فتوات ہمیں ہوئیں اور ایک اور چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ پیش آتا ہے کہ ایک شخص تھے انہوں نے سرکار علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی کوشش کی سرکار علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی کسرا مفہوم عرض کر رہا ہوں کنگن دیکھ رہا ہوں تو پھر حضرت عثمان یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو دو سونے کے کنگن پہنائے گئے تو سونا ویسے تو مرد کے لئے حرام ہے لیکن یہ واحد صحابی تھے جن کو سونے کے کنگن پہنائے گئے تو یہ وہ محل ہیں اور جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دڑارے بھی پڑ چکی اور اتنی موٹی دیوارے میں نے اپنی زندگی میں اتنا موٹا محل نہیں دیکھا مطلب دیوارے اور کلہ کلہ نمہ تو ابھی اس کو تھوڑا محفوظ کیا جا رہا ہے کنسٹرکشن کا کام ہے جو دیوارے گرنے والی ہیں آدھائی سا اس کا گر چکا ہے اور بہت بہت مضبوط اور موٹی موٹی دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں